بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہم نے کہا کہ میں نے دو کلو چکن لے لیا آپ جتنے فرادہ اس سال سے لے لی جگہ میں نے دو کلو چکن لیا ہے اور پورٹ کے لئے جس میں نہیں ڈلوائی لیک بھی ہیں سینہ بھی ہیں دونوں چیزیں فل چکن ہے جی اور اسے اچھی طرح سے دو لیا ہے میں نے اگر آپ کو اس میں سے سمیل آتی ہے تو آپ کیا کریں دو چمچ سرکار ڈال کر پانی کے اندر ایک ڈیر لٹر پانی میں ڈال کر اس کو دو تین میٹے کے لئے نہ بھگو دیں تو پھر اس کو پانی سے واج کر لیں سمیل ختم ہو جائے گی تو نارمل بھی بہت ہی اچھا ہے بعض لوگوں کو اس کی سمیل نہ برداشت نہیں ہوتی تو اس کے لئے ٹوٹکا بتا رہی ہوں تو بہت آسان ہے تو جو میں آج چکن دم پیاز بنا رہی ہوں اس سے بہت آسان ہے بہت جلدی بن جاتا ہے جھٹ بننے والا یہ چکن دم پیاز بہت مزی کا بنتا ہے آپ بنائیں گی نا تو دوسرے چکن ریسپیوں کو بھول جائیں گی تو اسے شروع کرتے ہیں بہت آسان ہے بہت سمپل ہے یہاں جب تک میں آپ سے باتیں کر رہی تھی آپ کو بتا رہی تھی تب تک میں نے لسہ ندرہ کی کہ پیسٹ مچ کھانے کا میں نے لے کے پیسٹ اس کا تو ایک کپ آئل لی ہے میں نے اور اس میں ڈال کے فرائی کا لی ہے یہ برون ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر اپنا چکن ڈال دیں گے بہت سے چکن ڈالیں گے پھر اس کے اندر چکن کے اندر ہم اپنا نمہ ڈالیں گے ہوم میڈ گرم سالہ ڈالیں گے میرے گرم سالہ کے اندر سارے مسالہ جاتا ہے میں اس کی ویڈیو پہلے شیئر کر چکی ہوں تو اوپر سے تھو� تو میں زیرا مسالہ ایک چھوٹے کھانے کا چمچ زیرا مسالہ پہلے ڈال رہی ہوں پھر ایک ہوم میڈ گرم سالہ جو ہے ایک بڑے کھانے کا چمچ ایک چھوٹے کھانے کا چمچ نمک ڈال لوں گی جہاں سپی ضرورت جس ساف سے ٹیسٹ کے ساف سے آپ ڈال سکتے ہیں تو بہت مزے کا بنتا ہے بہت جمی بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹ فول اور زیادہ میند بھی نہیں کرنے ہی پڑتی بہت سانی سے بن جائے گا تو دو کلو پیاز ہے تو میں نے دو کل جو سوری چکن ہے تو ایک کلو پیاز لیگا ہے میرے اس کے لیے دم لگانے کے لیے جو پیاز ہے تو بہت مزے کا اب ہم پاسی سے ہم نے ایک بار اچھی طرح سے روست کار لینا ہے تھوڑا سا کلر چینج ہوگا تو پھر اس کے اندر باقی کے مسالہ جہاں ڈالیں گے اس کے اندر پہلے ہم پیاز نہیں ڈالیں گے پیاز ہم لاس پہ جانے گے جب دم دیں گے تو اللہ صدرک ڈال لی ہے اگر مسالہ زیرا پورڈر نمک ڈال دی ہے تو یہ روست تھوڑے کیسے ہو گیا تو اب اس میں میں اپنا جو ہے نا ٹوماٹر ڈالوں گی ٹوماٹر تقریبا میں نے آدھا گھلو لے لی ہیں اور ہیں سبز مچے چھے ساتھ سبز مچے لے لیں تو آپ نے نا بہت اچھی طرح سے اسے روست کرنا ہے کہ اس میں سے سمیل ختم ہو جائیں تو چینل پر نئے آتے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل کے بٹن کو آل پر ست کریں اسے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو بہت اچھی طرح سے ہمارا روست ہو چکے آئیل چھوڑ دی ہے اس نے اب ٹوماٹر اور سبز مچے ہیں ٹوماٹر سبز مچوں میں پہل ہی بتا چکی ہیں آدھا گھلو ٹوماٹر اور چھے ساتھ سبز مچے ہیں درمیان سے کٹکیوں یہ اسی طرح میں ڈال دوں گی اس کے اندر بہت مزید ہی لگتی ہے اور بہت ہی دلیشن ہے تقریبا آدھا پاو میں نے اس میں دہیں ایڈ کر دیا اور ڈال دیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ پانی چھوڑیں گے یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گی جب یہ پانی چھوڑیں گے تب ہم سرم اچھ ہل دی اس میں ڈال دیں گے اور مسالہ جات ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بہت کم مسالہ جات جاتی ہے اس کے اندر اور بہت کم میند رہتی ہے اور اس قریبی میں جٹ پڑ دی جے بان دی ہے تو ہمیں کیا چاہیے تو یہاں اب ہم پانی دے کر اس نے چھوڑ دیا دہی نے اور مسالہ جات نے بھی چھوڑ دیا پانی تو اب ہم اس کے اندر اپنے ہل دی اور سرم اچھ ڈال دیں گے تو میں ایک کھانے کے چمچ سرم اچھ ڈال رہی ہوں چھوٹا کھانے کے چمچھ ہل دی پوڈر ڈال رہی ہوں اور یہی مسالہ بہت بہت ہے زیادہ تیز بھی ہیں زیادہ کم بھی نہیں ہے بکل ترمیانہ مسالہ ہے تو ہمارے گھر میں بہت کم مسالہ کھایا جاتا ہے زیادہ نہیں سمال کیا جاتا تو اس لیے میں زیادہ نہیں ڈال رہی تو اب ہم اس کا پانی اچھی تا ڈائے کر لیں گے اس کی اچھی سی بنائی کر لیں گے میں آپ پانی خوش کرنے کے بعد آپ کو ملوں گی تو یہاں دیکھیں جی ماشاء اچھی بنائی ہو گیا بہت اچھی بنائی گیا ذرا پانی نہیں ہے یہ آئل ہے اور یہ دیکھیں مسالہ جات بھی مکس ہو گیا بہت زبردست کے لگ رہے ہیں تو اب ہم اس کے اندر کیا کریں ہم اس کے اندر اپنا پیاز ڈالیں گے اور دم والا فلیم کر دیں گے دس سے پندہ میٹر لگیں گے اور دم والے فلیم میں ہمارے پیاز تیار ہو جگا پیاز کو درمیان میں ایک بار آپ نے چیک کر لی جگا کہ نیچے نہیں لگے بہت مذہب ہے ایک کلو پیاز لیا ہے دو کلو چکن کے لیے میں نے ایک کلو پیاز لیڈ کی ہے بہت مذہب کا بنتا ہے بہت جمعی بنتا ہے ایک بار ضرور بنائی گا ٹرائی کی جگہ بہت کل نہیں ہوں ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پارسطان کی ریسپی نہیں ملے گی بہت آسان اور جٹ پٹ بننے والی یہ ریسپی ہے تو دس منٹ اور پندہ میٹر لگائیں گے اس میں درمیان میں آپ نے لازمی چیک کر لینا ہے آپ کا چلے نہیں چلے ہو ایک سمیل بہت بری آتی ہے تو چلیں ماشاءاللہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دیکھا جی اللہ حمد ماشاءاللہ الحمدللہ درمیان میں ایک بار میں نے چیک کر لیا تھا اور یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور دیکھیں جی آئل بھی چھوڑ دیا اور پیاز بھی ماشاءاللہ آپ نے بے لکل گلانہ نہیں ہے ختم نہیں کرنا اس کا تھوڑا سا کنجی پن رہنا چاہیے تو بہت زبادہ صاحب ہم اس کے اندر دنیاں گانش کریں گے اور میں آپ کو اس کی فل ویڈیو دکھاتی ہوں آپ کو یہ ایڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت مذہب بنتا ہے بہت زمین بنتا ہے اور بہت انڈلیشی یہا دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت جلدیوں جٹ پٹ بننے والی یہ ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کے لئے آپ کی بہن آپ بہت ساری ریسپیاں لارہی ہے اور بہت محنت کر کے لارہی ہے تو اس حساب سے آپ کی بہن کو ویوز لائک شیئر کچھ بھی نہیں ہے اب بہت کام میں وائی ٹائم بھی کمپلیٹ ہی اور اب بہت مشکل ہو رہی ہے اور میں تو بہت ڈیسارڈ ہو گئی ہوں بہت ہی کہ یہ کیسے چلے گا کیسے کام چلے گا تو جلد جلد ہی کریں فل ویڈیو دیکھا کریں فل واش کیا کریں مجھے لائک شیئر سبکرائب لازم کیا کریں اور پیادا سا کمینڈ کیا کریں بہت محنت لگتی ہے بہت محنت سے آپ کی بہن آپ کے لئے یہ ریسپیاں لارہی ہے لائک شیئر سبکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو اپنے دو تذیر رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر سیٹ کریں اس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹرکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا آپ کی بین آپ کے لئے ایک نئی ریسپی کے ساتھ پیر کل حاضر ہوگی انشاءاللہ پس آپ نے دعاوں میں یاد کرنا ہے اور فل ویڈیو دیکھنی ہے اللہ حافظ